کیسے ڈائیگنوز ہوگا کہ گاڑی کا جو ECU ہے انجن کنٹرول موڈیول ہے یہ پراپر کام نہیں کر رہا دیکھیں گاڑی کا جو ایک قسم کا ہارٹ ہوتا ہے الیکٹریکل حوالے سے تو وہ گاڑی کا ECU ہی ہوتا ہے جو کہ ساری چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے سگنل دے رہا ہوتا ہے سگنل لے رہا ہوتا ہے کتنا پیٹرول چاہیے کتنی ہوا چاہیے کس ٹائم کی اوپر جو ہے وہ فائر ہونا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ECU کے ذریعے ہی مختلف جو سنسرز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اگر گاڑی کا ECU ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی سٹارٹ ہونے کے بعد اگر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو گاڑی مسنگ کرتی ہے گاڑی کی پراپر اس میں فائر پراپر نہیں ہوتا گاڑی کے اندر ڈیٹونیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی کے اندر ناکنگ بھی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے اس طرح کے مختلف مسئلے جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہو سکتے ہیں اگر سکینر ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ گاڑی کی جو چیک لائٹس ہیں یہ آن ہو جائیں گی آپ کے ڈیش بورڈ کے اندر آپ کو ایزی لی پتا چل جائے گا ایک ہی دفعہ سٹارٹ کرنے پر کہ گاڑی کا جو ECU پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے بعد آپ کو سکینر لگانے کے بعد پراپر لی گاڑی کا جتنے مسئلے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو 03354777763 کے اوپر واتس اپ کر دیں